اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے طلاق ایک بہار نکلنے والا دروازہ ہے جسے امرجنسی کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستو کے ساتھ شیئر کرے ویڈیو یہ کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقے جاریہ ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستو سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں جب تک نہیں پہنچ رہے جہاں وہ ریال ایشو پڑھا ہوا ہے کیا ہے ایکچولی طلاق اگر میں آپ سے یہ کہوں حضر میں آپ سے کہوں کہ اس کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر کبھی نہیں کھلتا اس کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے آپ کی آنے کے بعد آؤٹ نہیں ہے اس میں تو آپ کیا بولیں گے یہ کونسا طریقہ اور یہ کونسا کمرہ اور یہ کونسی حرکت یہ کیا ہے لیکن اگر میں یہ بولو ایک کمرے میں آنے کا دروازہ اور جانے کا بھی دروازہ ہے آپ آ سکتے تو جا بھی سکتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے آپ ریلاکس فیل ہو رہا اگر اندر آ سکتے تو ایکزید بھگنے کی بھی جگہ ہے چلو تو یہ بیٹر ہے یا یہ بیٹر ہے یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے کوئی بھی کہیں گا اچھا ہے تو اسلام میں شادی کا انسٹیوشن ہے ملنے کا طریقہ ہے تو الگ ہونے کا بھی طریقہ ہے سمپل سنس آنے کا راستہ ہے تو جانے کا راستہ بھی اسلام میں میریج ایک چولی ایک سیول کانٹریکٹ ہے جو دو انڈیویجلز کے بیس میں سائن ہوتا ہے اور دونوں اگری کرتے ہیں کہ ہم دین پر ساتھ مل کے رہیں گے اور اس دین پر خائم رہنے کے لیے وہ شادی کریں گے اور اسی بنیاد پر اپنی آگے کی نسل کو بڑھائیں گے یہ بنیاد پر دونوں ملتے ہیں ایک پورا کانٹریکٹ ہوتا ہے یہاں اردو میں ہوتا ہے کسی اور جگہ الگ الگ زبانوں میں ہوتا ہے امریکہ و انگلیش میں ہوتا ہے کانٹریکٹ تو شادی اسلام میں ایک سیول کانٹریکٹ ہے اور دونوں پارٹیز میں سے جو پارٹی جب چاہے کانٹریکٹ کو توڑ سکتے ہیں یہ سیول کانٹریکٹ ہے ایک دم بالکل سادہ دو پارٹیز ملے ایک کانٹریکٹ سائن ہوا کہ دونوں کے انڈرسٹیننگ میچ ہوئی سائن ہوا کانٹریکٹ میریج اس کو بولتے ہیں اس میریج کو جب چاہے ڈیسولیٹ کیا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے ڈیسولیٹ کیا سکتا ہے بنیاد کیا ہوں گی ملے دین پر الگ ہوں گے دین کی بنیاد پر اور ہم دونوں سپریشن اختیار کریں گے اور الگ ہو جائیں گے تو ایک دروازہ آنے کا دوسرا دروازہ جانے کا سیمپل یہ دروازہ بند رہتا ہے جب تک آپ کھولنا نہ چاہے دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی رو دروازہ کھول آئی ہے کیسے کہ میریج ہوا تو کھول دیا یہ دروازہ بند ہے آپ جب کھولنا چاہے دونوں پارٹیز میں سے ایکزٹ کرنا ہے فائر ہو گیا زلزلہ آ گیا لائف کے اندر زلزلہ آ گیا شہر بہت زیادہ فلا فلا کر رہا تو عورت بھی جا سکتا ایکول کا مٹ بھی جا سکتا تو یہ ایک بینیفٹ ہے یہ ایک تھرک ہے یہ یہ ایک پلس پوائنٹ تھا یہ ایک نیگٹیف پوائنٹ تھا اسلام نے بولا ایکزٹ دور ہے آپ دونوں میں سے جب جو چاہے اگر یہ جو آپ میریج کے طور پر ایک دوسرے سے ملے ہیں اگر یہ سیویل کانٹریکٹ آپ باقی نہیں رکھنا چاہتے اس لئے کی دونوں کی جمتی نہیں کسی بھی بنیاد پر کسی بھی بنیاد پر ہاں تاقید بھی کی کہ کوئی فالتو چیزوں کو بنیاد نہ بنایا بٹ اگر اس کے باوجود بھی کوئی بیس بناتا ہے تو دروازہ کھلا ہے نانسنس لوجک بھی لڑاتا ہے اور بولتا ہے نہیں تو بھی دروازہ کھلا ہے بٹ اسلام بولتا ہے ایسے نانسنس سرکتیں مت کرو سنسبل باتیں کرو لیکن دروازہ تو کوئی بھی کھل سکتا یہ بات میں نے آپ کو کہہ دی تو یہ ایک exit جوڑ تھا نکاح ملنے کو کہتے ہیں طلاق separation ملنا جب اسلام نے کہا مل سکتے ہو تو یہ بھی کہا تم دونوں چاہو تو یا بھی بھی الگ ہو سکتے ہیں اسی کو بس طلاق کہتا ہے اگر اتنا آپ سمجھ گئے تو آپ طلاق کیا ہے آپ نے وہ پہلا پوائنٹ سمجھ گیا تو آپ بوم پہ نہیں بیٹھے ہوئے بوم پھوڑ گیا تو بھاگنے کی جگہ ہے آپ کے پاس طلاق actually صلی وہ کوئی بری چیز نہیں ہے وہ تو آپ کے لئے ایک سہولت ہے کہ آپ entry کرتے ہیں کسی mall میں exit بھی ہوتا ہے اگر آپ کہے صرف entries ہیں اس mall میں exit نہیں ہیں تو کوئی کہیں بھر ہنگے کیسے آگئے ہم کتنے دن ہونا چاہیے exit کبھی نہ کبھی ضرورت نہیں آپ کو ساری سہولت ہے پھر بھی کبھی ضرورت پڑھ سکتی بلڈنگ سے باہر جانے کی exit بھی ہوتا ہے تو بس یہ طلاق exit ہے دونوں میں سے جو چاہی husband and wife دور کھولتا exit کا اور نکل کر جا سکتے ہیں جب وہ چاہے دینی بنیاد پہ ملتے ہیں دینی بنیاد پہ الگ ہوتے ہیں ملنے کو نکاح عقد کہتے ہیں عربی میں عربی میں ہم نکاح کہتے ہیں عقد کہتے ہیں عقود عربی زمان میں گراہ کو بولتے ہیں relationship guard ماننا تو عقد دونوں میں guard بن گئی اور یہ guard کو آپ کھول دیں طلاق آپ لوگ الگ ہو گئے separation اب آئیے طلاق چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم سمجھا بھی نہیں پاتا ہیں خود ہم بھی جدے رہے ہیں اس ایشو سے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ